کیمپ نے کپڑوں کی علماری کی تلاشی لی اور ایک گہرے سرک رنگ کا کوٹ کرسی کی طرف پھینک دیا کوٹ خود بخود اٹھا پھر اس کے پھولنے اور بٹن لگنے سے ظاہر ہوا کہ کوئی جسم اس میں سما گیا ہے اس کے بعد وہ کوٹ کرسی پر بیٹھ گیا اور آواز آئی پجامہ جرابیں اور چپل بھی دے دو تو انائت ہوگی اور ہاں کھانا بھی کیمپ نے تمام چیزیں ڈھونڈ کر اس کے حوالے کیوں اور خود باورچی کھانے کا رستہ لیا وہاں نعمت خانے میں اسے کچھ کٹلس اور توس مل گئے وہی اس نے مہمان کے سامنے لا رکھے یہ ابھی آدمی نے بڑی بیتابی سے کھانا شروع کیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں چھپا بھی تو تمہارے مکان میں بہت دن بعد قسمت نے میرا ساتھ دیا آج رات میں یہی ساؤں گا مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا کمرہ گندہ کر دیا بات یہ ہے کہ خون جب تک میرے جسم میں رہتا ہے نظر نہیں آتا لیکن جب باہر نکل آئے تو تھوڑی دیر بعد صاف نظر آنے لگتا ہے کیمپ نے اپنے بال نوچ لیے اور جھنجلا کر کہا یہ سب کیسے ہوا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سرہ سرگیر سائنسی اور ناماکول بات ہے یہ بھی آدمی نے اتمنان سے کہا یہ ایک سائنسی اور ماکول بات ہے چائے کھانے کے پاس گولی کس نے چلائی تھی کیمپ نے پوچھا میں نے ایک آدمی کو اپنا ساتھی بنایا تھا احمق میرے تمام روپے پیسے لے کر بھاگ گیا میں اس کا پیچھا کر رہا تھا تمہارا ساتھی بھی کسی کو نظر نہیں آتا کیمپ نے سوال کیا آتا ہے گولی تم نے چلائی تھی نہیں ایک اور آدمی نے مجھ پر پانچ فائر کیے تھے ایک گولی سے میری کلائی ذرا زخمی ہو گئی گیابی آدمی واقعی بہت بھوکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کٹلس اور توس چٹ کر گیا پھر بولا اور لاؤ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد گیابی آدمی نے کیمپ سے سگار لے کر سلگایا اور لگا دھوان اڑانے سگار کا دھوان اس کے موں نتھروں اور حلق میں چکراتا ہوا صاف نظر آتا تھا یہ بڑا اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے تم یقیناً میرا ہاتھ بٹاؤ گے اور ہم دونوں مل کر اس تحقیق کو مکمل کریں گے گیابی آدمی بننے کے بعد میں نے بہت تکلیف اٹھائی مگر اب ایسا لگتا ہے کہ برے دن بیٹنے والے ہیں تو مغائب کیسے ہو گئے کیمپ نے پوچھا ابھی بتاتا ہوں ذرا سگار پیلوں کہ ابھی آدمی نے جواب دیا لیکن اس رات وہ اپنی آب بیٹی ٹھیک طرح نہ سنا سکا وہ بری طرح تھکا ہوا تھا اس کی کلائی کے زخم میں جلن ہو رہی تھی اور اسے ہلکا ہلکا بخار بھی تھا اس نے خوب جی بھر کر مارول کو برا بھلا کہا کہ وہ کمین آدمی ثابت ہوا اور دھوکہ دے کر چمپت ہو گیا اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ مارول اس کا انمول روزنامچہ اور نقدی لے کر کہیں دور نہ نکل گیا ہو کیمپ نے ایسے ہی پوچھ لیا روپے تمہیں کہاں سے ملے اجنبی یہ سن کر پہلے تو کچھ چپ ہوا پھر بولا یہ کل بتاؤں گا اب میں سونا چاہتا ہوں تمہیں پتا ہے میں پچھلے تین دنوں اور تین راتوں سے بلکل نہیں سویا ٹھیک ہے تم اسی کمرے میں سو جاؤ کیمپ نے کہا جس آدمی کے مزاج میں شک ہو وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے نیند کے مارے گیابی آدمی کی بری حالت تھی پھر بھی اس نے کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں کو اچھی طرح دیکھا بھالا وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند ہو سکتی ہیں یا نہیں اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ جب اسے دوسروں پر اعتبار نہیں تو دوسرے اس پر خاک اعتبار کریں گے چھانبین سے فارغ ہو کر وہ بولا اچھا دوست شبہ خیر میرا ارادہ آج ہی رات تمہیں سب کچھ بتا دینے کا تھا لیکن بھرا ہو اس نیند کا کل سے ہم مل جل کر کام شروع کریں گے تم فکر مت کرو میں اس معمی کو ایسا حل کروں گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے کیمپ نے اس کوٹ کی طرف دیکھا جو پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں اچھا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں گیبی آدمی نے جواب دیا نہیں شبہ خیر کیمپ شبہ خیر کہہ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ گیبی آدمی اچانک اس طرح اس کی طرف لپکا جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آگئی ہو اور دیکھو کیمپ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں آگے کیا کہوں تم خود سمجھدار ہو کیمپ برا مان کر بولا میں نے کہا تو تھا کہ کچھ نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی گیبی آدمی نے اندر سے چٹکنی لگا لی کیمپ نے دلہ دل میں کہا کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں میں بدل گیا ہوں یا دنیا بدل گئی ہے لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا وہ بالکل ساج تھا وہ زینہ اتر کر نیچے کھانے کے کمرے میں جا بیٹھا اس نے لیمپ چلایا سگار سلگایا اور سوچ میں ڈوب گیا وہ اس بارے میں جتنا غور کرتا تھا اس کا دماغ اتنا ہی زیادہ چکرہ جاتا تھا اگر کوئی آدمی شیشے کا بنا ہوا ہو تو بھی نظر آئے گا یہ آدمی گوشت پوست ہڈیوں اور بالوں کے باوجود غائب کیسے ہو گیا وہ سوچنے رگا بیٹھے بیٹھے اس کی نظر ان خبروں پر پڑی جو اس نے صبح سرکیاں دے کر ایک طرف ڈال دیئے تھے اس نے ایک اخبار اٹھا لیا اس میں یہ خبر تھی آئی پنگ میں سنسری خیز واردات لیکن یہ صرف دوپہر تک کے واقعات تھے کیمپ نے دوسرا اخبار کھولا اس میں شام کے انگامے کی بھی خبر تھی اسے پڑھ کر کیمپ کو پتا چلا کہ گیبی آدمی نے گاؤں میں کیسا اودھم مچایا تھا پادری کے کپڑے اتروا لیے تھے اور کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا تھا غضب خدا کا کیمپ نے دل میں کہا یہ شخص نہ صرف نظروں سے غائب ہے بلکہ پاگل بھی ہے آج اب نے ہی جو یہ کل کو قتل اور لوٹ مار بھی شروع کر دے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اس نے رات کا پچھلا پہر اسی پریشانی میں گزارا خدا خدا کر کے رات کٹی پاپ ہٹی اور کمرے میں ہلکا ہلکا اجالہ پھیل گیا کیمپ نے لیمپ اجھا دیا تھوڑی دیر بعد نوکرانی صبح کا اخبار دے کر آ گئی کیمپ نے اسے ہدایت کی کہ اوپر کے کمرے میں دو آدمیوں کے لیے ناشتہ لگا دے اور اس کے بعد نیچے ہی رہے پھر اس نے اخبار پڑھا اس میں کل رات کے اس واقعے کا ذکر تھا جو جولی کرکٹرز میں پیش آیا تھا مارول کا انٹرویو بھی چھپا تھا جس میں اس نے بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح چوبیس گھنٹے تک غیبی آدمی کے پنجے میں گرفتار رہا لیکن مارول نے ان کی تابویں یا نقدی کا کوئی ذکر نہ کیا تھا جو غیبی آدمی کے کہنے کے مطابق اس نے چورا لی تھی اخبار سے کیمپ کو یہ بھی پتا چلا کہ مارول تھانے میں گھس کر بیٹھ گیا ہے اسے غیبی آدمی سے اپنی جان کا خطرہ ہے کیمپ نے نوکرانی کو بھیج کر دو تین اخبار اور منگائے اور انہیں پڑھ کر اس نے سوچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیبی آدمی کی بد مزاجی اور جھنجلاہٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں آگے چل کر وہ کیا کر بیٹھے وہ اب میرے مکان میں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں لیکن یہ تو وعدہ خلافی ہوگی چند منٹ کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے اس نے جلدی سے ایک خط لکھا اور لفافے میں بند کر کے برڈو کے تھانے کے انچارج کا نام لکھا تھانے کے انچارج ایک کرنل صاحب تھے اور ان سے ڈاکٹر کیمپ کی جان پہچاند تھی پھر اس نے لفافہ نوکرانی کے حوالے کیا کہا کہ فوراں تھانے جا کر خود کرنل صاحب کے ہاتھ میں دے کر آؤ نوکرانی کو گئے دو منٹی ہوئے تھے کہ اوپر کے کمرے میں کرسی الٹنے اور گلاس ٹوٹنے کا شور ہوا کیمپ سیڑیوں کی طرف دوڑا کیمپ کے دستک دینے پر غیبی آدمی نے دروازہ کھولا کیمپ نے فوراں پوچھا کیا ہوا غیبی آدمی نے کہا کچھ نہیں مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا کیمپ بولا تمہیں غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے سنو ہر اخبار میں تمہارا ذکر ہے ساری دنیا کو غیبی آدمی کا پتہ چل گیا ہے لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی آؤ ناشتہ کریں دونوں ساتھ والے کمرے میں ناشتے کی میز پر جا بیٹھے کیمپ نے ناشتے کے دوران ہی سب پوچھ کچھ شروع کر دی اب مجھے بتاؤ کہ یہ غائب ہونے کی ترقیب ہے کیا غیبی آدمی نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا مجھ کے لیے ہے کہ تم علمے تبیات کے مائر نہیں تم نے صرف ڈاکٹری پڑھی ہے بہرحال میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تمہیں پتہ ہے کہ میں پہلے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا پھر مجھے تبیات سے خاص کر تبیات کی اس شاک سے جو روشنی سے متعلق ہے دلچسپی ہو گئی ڈگری لینے کے بعد میں نے لندن چھوڑ دیا اور ایک زلہ کے کالج میں پڑھانے لگا وہیں کالج کی لیبارٹری میں تجربات کرتا رہا اتفاق سے چھ مہینے بعد مجھے ایک ایسی انوک کی بات سوچ گئی تمہیں پتہ ہے کہ چیزیں ہمیں کیوں نظر آتی ہیں روشنی کی وجہ سے ہر چیز یا تو روشنی کو جذب کر لیتی ہے یا واپس کر دیتی ہے چمکدار چیزیں ہمیں اس لیے چمکدار نظر آتی ہیں کہ ان کی سطح بہت انچی نیچی اور ٹیڑی میڑی ہوتی ہے اور وہ روشنی کا زیادہ حصہ واپس کر دیتی ہیں ان کی کٹی پھٹی سطح کی وجہ سے روشنی ٹکرا ٹکرا کر پلٹتی ہے ہیرے کو اسی لیے تراشتی ہیں تب ہی اس میں جگمگاہٹ پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس شیشے کی چادر لے رو شیشے کی چادر بلکل سپارٹ ہوتی ہے اس میں روشنی کو جذب کرنے یا لوٹانے کی صلاحیت بہت کام ہے یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ شیشے کی چادر دکھائی نہیں دیتی تم نے بھی کئی بار شیشوں کے دروازوں سے دھوکہ کھایا ہوگا ہاں یہ تو آسان باتی ہیں میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ ان چیزوں کو جو نظر آتی ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان کس طرح ایسا بنایا جائے کہ وہ روشنی کو جذب کرنا یا لوٹانا چھوڑ دیں اور روشنی رکے بغیر ان میں سے گزر جائے کرے اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آسکتی میرا کام آسان نہ تھا آدمی کا جسم کوئی شیشے کا تو ہے نہیں وہ بڑی الجیوی چیز ہے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کالج کا پرنسپل مجھے تنگ کرتا رہتا تھا تم کیا کر رہے ہو تمہاری تحقیق کب مکمل ہوگی یہ سوال اس نے سینکڑوں مرتبہ کیے ہوں گے میں اسے ہر بات چھپاتا تھا میں چاہتا تھا کہ سارا کام مکمل کر کے اپنی ایجاد اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کروں کہ تہل کا مچ جائے رفتہ رفتہ مجھے پتا چلا کہ اگر میں کالج میں پڑھاتا رہا تو کبھی کامیاب نہ ہو سکوں گا مگر نوکری چھوڑ کر کام کرنے کے لئے بہت مال چاہیے مال مجھے کہاں سے ملتا یہ ابھی آدمی یقا یک چپ ہو گیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہتے ہوئے جھجک رہا ہے ایک دو منر کی خاموشی کے بعد وہ بولا میرے والد کے پاس کئی سو پانڈ جماعت تھے ایک دن میں نے موقع پا کر وہ چورا لیے وہ رقم ان کی نہ تھی کسی کی امانت تھی میرے والد نے شرمندگی کے مارے خود کشی کر لی کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی جب گیابی آدمی نے کھڑکی کے پاس سے ہلنے کا نام نہ لیا تو کیمپ کو فکر ہوئی اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ کسی کو آتے نہ دیکھ لے اس نے کہا تم پہلے ہی بہت تھکے ہوئے ہو اس طرح کھڑے کھڑے اور تھک جاؤگے ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ گیابی آدمی نے اس کی بات مان لی اور کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے اپنی آبیتی کا اگلا حصہ سنانا شروع کیا میں نے کالج کی نوکری چھوڑ دی اور لندن آ کر پورٹ لینڈ سٹریٹ کے پاس ایک گھٹیا سے محلے کی ایک پرانی گندی مارت میں ایک لمبا چوڑا کمرہ کرائے پر لے لیا پھر میں نے چورائی ہوئی رقم سے وہ تمام ضروری سامان خریدہ اور کام شروع کر دیا کام شروع کرنے کی دیر تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلے حل ہونے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی میں رات دن تجربوں میں لگا رہتا تجربوں کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں تم فکر نہ کرو کیمپ میں چند دنوں میں تمہیں اس طریقے کا ایک ایک نکتہ سمجھا دوں گا میں نے اپنے تجربے ان کتابوں میں خفیہ زبان میں لکھ رکھی ہیں جنہیں وہ منحوس ٹھگنا لے کر بھاگ گیا ہے وہ کتاب بھی بہت اہم ہیں ہمیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی اچھا اس تجربے کا آخری کام یہ تھا کہ جس شیہ کو غائب کرنا مقصود ہوتا اس پر دو مختلف مرکزوں سے خاص قسم کی شوائیں ڈالی جاتی ہیں یہ شوائیں بھی میری اجاد ہیں اس کام کے لیے میں نے دو آلے بنائے تھے جن کا نام میں نے شوائفگن رکھا تھا ان شوائفگنوں کو چلانے کے لیے مجھے اپنے کمرے میں دو ڈائنمو اور ایک گیس انجل لگانا پڑا پہلا تجربہ میں نے اونی کپڑے کی ایک کتر پر کیا کتر شوائفگنوں کے بیچ میں رکھنے کی دیر تھی کہ وہ دھندلی ہو گئی اور دس پندرہ منٹ بعد پتہ بھی نہ چلا کہ وہ ہے کہاں مجھے اپنی کامیابی کا یقین آتا تھا میں نے کتر کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا وہ جون کی تون موجود تھی لیکن نظر نہ آتی تھی پھر ایک عجیب اتفاق ہوا کھڑکی کی طرف سے میاؤں کی آواز آئی میں نے مڑ کر دیکھا تو کھڑکی میں ایک مریل سی سفید بلی نظر آئی میں نے اسے پوچکار کر اپنے پاس بلا لیا وہ بہت بھوکی تھی میں نے اسے تھوڑا سا دودھ دیا تم نے اس پر تجربہ تو نہیں کیا کیمپریں پوچھا اور کیا کہ ابھی آدمی نے جواب دیا میں نے اسے افیون چٹا کر شوائفگنوں کے بیچ میں ڈال دیا یہ تجربہ بھی کامیاب رہا جب بلی کو ہو شاید تو وہ بڑے دردناک انداز میں میاؤں میاؤں کرنے لگی اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جلدی سے بلی کو کلورو فارم سنگھا دی دروازہ کھولا تو باہر ایک بڑیا کھڑی تھی جو نیچنی منزل کے کمرے میں رہتی تھی اس کی بلی کہیں کھو گئی تھی کہنے لگی میں نے بلی کی آواز سنی تھی میری بلی یہاں تو نہیں میں نے نرمی سے کہا اگلے دن میں نے چھٹی منائی اور شہر میں گھومتا رہا میرا جیو چار سا ہو گیا تھا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ کام جلد از جلد مکمل کرنا ہے میرے پاس جو رکم تھی وہ ختم ہو چلی تھی اگلے دن صبح ہی صبح مکان کا مالک میرے کمرے میں آدھم کا وہ یہودی تھا معلوم ہوتا تھا کہ بڑیا نے اسے میری شکایت کی تھی اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے بڑیا کی بلی پر جراہی کے تجربات کیے ہیں میں نے صاف انکار کیا تو بولا تمہارا گیس انجن چلنے سے دیواریں ہلنے لگتی ہیں تم کوئی خطرناک کام تو نہیں کر رہے میری بلڈنگ میں شریف لوگ رہتی ہیں اور تم اس کی بکوات سن کر مجھے تاو آ گیا اور میں نے اسے زبردستی کمرے سے نکال دیا لیکن بعد میں اپنی حرکت پر پچھتایا میں نے سوچا کہ ممکن ہے وہ مجھے مکان سے نکال دے میری پاس اتنی رکم نہ تھی کہ میں اپنا سارا سامان اٹھا کر کسی دوسری جگہ جا سکوں ہاں اس مصیبت سے بچنے کا ایک طریقہ تھا اور وہ یہ کہ میں غائب ہو جاؤں یہ فیصلہ کر کے میں نے اپنی تینوں کتابوں اور چیک بک کا پارسل بنایا اور ایک واقف دکاندار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑایا کہ ایک صاحب میرا حوالہ دے کر اسے لے جائیں گے کمرے میں واپس آ کر میں نے غائب ہونے کی تیاری شروع کر دی میں یہ بتانا بھول گیا کہ اس تجربے میں پہلے دو تین دوائیں خون کا رنگ سفید کرنے کے لئے پینی پڑتی ہیں میں نے یہ دوائیں بلی کو بڑی مشکل سے پلائی تھی دوائیں پیئے مجھے کوئی دو گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو مکان کا مالک ایک کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا غالباً کمرہ کھالی کرنے کا نوٹس تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا اس نے میری طرف دیکھ کر چیخ ماری اور بھاگ گیا میں نے دروازہ بند کیا اور جا کر آئی نہ دیکھا میرا چہرہ چوک کی طرح سفید ہو گیا تھا دوائیں اپنا اثر دکھا چکی تھیں اگلا کام شواؤں میں نہانے کا تھا میں شواؤں افگن چالو کر کے ان کے درمیان میں لیٹ گیا مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس کام میں مجھے کتنی تکلیف ہوگی ایسا لگتا تھا کہ جیسے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے رگیں کھچ رہی ہیں سینے پر منو بوجھ ہے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کبھی میں روتا کبھی کراتا کبھی بڑھ ہانکنے لگتا آخر میں بے ہوش ہو گیا مجھے صبح کے وقت ہوش آیا اور وہ صبح ہمیشہ یاد رہے گی میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا وہ شیشے کی مانند سفید تھے جون جون دن چڑھتا گیا میرا جسم غائب ہوتا گیا آخر میں لڑ کھڑاتا ہوا اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا آئینے میں میرا عکس نہیں پڑھ رہا تھا میں اپنے تجربے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا میں نے دل میں کہا کہ اب دنیا کا کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ سکے گا تھکن دور کرنے کے لئے میں بستر پر لیٹ گیا طرح طرح کے خیال اور منصوبے میرے دل میں آ رہے تھے دوپہر کے وقت کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا اور باہر سے خسر خسر کی آوازیں آئیں میں جلدی سے اٹھا اور شوا افغنوں کے تار علیدہ کر کے زور سے پیٹا جانے لگا میں نے کہا کھولتا ہوں یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لئے چھپ ہو گئی یہی میں چاہتا تھا اس محلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے تمام آلوں کو اچھی طرح گڑمڑ کر دیا اور پھر کھڑکی کھولی کھڑکی سے نیچے ذرائق چھجا تھا میں اس پر جا کھڑا ہوا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باہر والوں نے دوبارہ کواروں پر ہلا بولا اور آخر وہ کوار توڑ کر اندر آگھو سے بڑھا یہودی اپنے دو ہٹے کٹے نوجوان لڑکوں کو ساتھ لے کر آیا تھا بڑھیا بھی ان کے ہمرا تھی کمرہ خالی دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی انہوں نے پلنگ کے نیچے جھانکا کپڑوں کی علماری کھول کر دیکھی پھر دوڑے دوڑے کھڑکی کے پاس آئے اور جھانک کر نیچے دیکھنے لگے میں ان کے سامنے کھڑا تھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے تھک ہار کر وہ آپس میں علج پڑے کہ انہوں نے واقعی میری آواز سنی تھی یا ان کے کان بج رہے تھے ان کی گفتگو سن کر اور حیرانی دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی بڑھے یہودی اور بڑھیا کا خیال تھا کہ میں زندہ جانوروں پر جراہی کے تجربے کیا کرتا تھا اس کے بیٹوں کی رائے میں میں بجلی کا کوئی آلہ بنا رہا تھا یک ایک مجھے خیال آیا کہ اگر میرے بنائے ہوئے شواہ افکن کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ گئے تو ممکن ہے میرا راز فاش ہو جائے یہ سوچ کر میں نے انہیں توڑ دینا ہی مناسب سمجھا میں کھڑکی کے راستے اندر آیا اور موقع کی تاک میں رہا جو ہی ان کی توجہ کسی اور طرف ہوئی میں نے ہاتھ مار کر دونوں شواہ افکن نیچے گرا دیئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ چاروں اس بات سے بڑے بکھلائے ابھی وشواہ افکنوں کے خود بخود گر کر ٹوٹ جانے کے بارے میں الٹی سیدھی ہانکھی رہے تھے کہ میں دروازے سے نکل کر نچلی منزل میں جا بیٹھا اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد وہ گھبرائے گھبرائے نیچے آئے ان کا خیال تھا کہ میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں اور واپس آ کر جب اپنے آلات ٹوٹے ہوئے دیکھوں گا تو خدا جانے کیا ہنگامہ کھڑا کر دوں ذرا دیر ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے اوپر اپنے کمرے کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر میں نے اپنے تمام کاغذات اور کپڑے میز کرسی اور پلنگ پر ڈھیر کر دیئے پھر ان پر مٹی کا تیل انڈیلا اور ماچس دکھا کر چلتا بنا وہ عمارت تو جل کر آکھ ہو گئی ہوگی کیمپ نے کہا ہاں یہی میرا مقصد تھا یابی آدمی نے جواب دیا میں چاہتا تھا کہ میرا کوئی سراغ باقی نہ رہے عمارت سے باہر نکل کر میں ایک طرف چل پڑا دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ اب میں کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے کروں گا یابی آدمی مزے لے لے کر اپنا قصہ سنا رہا تھا وہ بولا میں خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا جی چاہتا تھا کہ خوب کہکے لگاؤں اور لوگوں کے احساس دل لگی کروں کسی کا ہیٹ اتار لوں کسی راہ چلتے کی پیٹھ ٹھونک دوں غرض کہ میں خوب دھما چوکڑی مچانا چاہتا تھا ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ کوئی چیز زور سے میرے سر سے ٹکرائی میں نے مل کر دیکھا تو ایک آدمی سوڑے کی بوتلوں کے اس کریٹ کو حیرت سے ٹک رہا تھا جو وہ اٹھائے ہوئے تھا اگرچہ میرا سر بھرنا گیا تھا لیکن اس آدمی کا چھمبہ دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی میں نے دیکھا کریٹ میں شیطان گھس گیا ہے اور کریٹ اس سے چھین کر دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا مگر میرے پیچھے کوچوان کھڑا تھا اس نے جو سوڑے کی بوتلوں کو ہوا میں لٹکا ہوا دیکھا تو انہیں بچانے کے لئے جھپٹا اس کی انگلیاں زور سے میری کنپٹی پر لگیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کریٹ اسی کے سر پر دے مارا پھر کیا تھا گل مچ گیا لوگ جمع ہونے لگے بھیر بڑتی دیکھ کر مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا اور بڑی مشکل سے بچتا بچاتا وہاں سے بھاگا آگے چل کر مجھے نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا میں ایک سڑک پر آ گیا تھا پٹری پر اتنے لوگ آ جا رہے تھے کہ میرا گزرنا محال ہو گیا کئی دفعہ میرا پاؤں راہ گیروں کے بوٹوں کے نیچے کچلا گیا یہ دیکھ کر میں پٹری سے اتر کر سڑک کے ساتھ بنی ہوئی پختہ نالی میں چلنے لگا وہاں انٹے میرے پاؤں میں چوبنے لگیں اور جب بیس پچیس قدم آگے مجھے کانچ کے ٹکڑے بکھرے نظر آئے تو میں نالی سے نکلنے پر مجبور ہو گیا سامنے سڑک پر ایک قرائے کی بگی خالی جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہ جنوری کی بات ہے میں سردی سے کام پرہا تھا جس آدمی نے کپڑے اور جوتے نہ پہنے ہو اس کی کلفی جمنی ہی چاہیے یہ سراسر میری اپنی ہماکت تھی میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ نظر سے غائب ہونے کے بعد بھی سردی اور گرمی سے نجات نہ ملے گی یکی یک مجھے خیال آیا کہ بگی خالی جا رہی ہے میں کیوں نہ اس میں سوار ہو جاؤں میں دوڑ کر اس میں جا بیٹھا تمہیں پتہ ہے کہ سردی میں چوٹ زیادہ تکلیف دیتی ہے میرا سر کنپٹی اور پاؤں بوری طرح دکھ رہے تھے میری ساری خوشی کافور ہو چکی تھی اور میں ہر قیمت پر اس مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا چند منٹ بعد مجھے بگی سے بھی اترنا پڑا ایک عورت اسے رکوا کر سوار ہونے لگی تھی میں دوسرے دروازے سے اتر کر ایک نئے راستے پر چل دیا میں جلد از جلد لندن کے ان محلوں میں پہنچنا چاہتا تھا جہاں بہت کم بھیڑ ہوتی ہے سردی کے مارے میرے دانت بچ رہے تھے اور مجھے زکام ہو گیا تھا میں بریٹش میوزیم کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک کتہ میرے پیچھے لگ گیا اس وقت مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کتے چاہے مجھے دیکھنا سکیں لیکن میری موجودگی کو محسوس ضرور کر سکتی ہیں کیونکہ وہ آدمی کو اس کی بھو سے پہشان لیتی ہیں اس کتے نے نتھریں پھلا کر ادھر ادھر سونگا اور پھر گھراتا ہوا میری طرف آیا اب میں آگے آگے تھا اور کتہ پیچھے پیچھے اس نامہ کل دوڑ کو شروع ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ دیکھتا کیا ہوں کے سامنے سے وہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ باجوں کے شور اور لوگوں کی چیخم دھار سے گھبرا کر کتہ الٹے پاؤں بھاگ گیا سامنے ایک مکان تھا جس کے دروازے کے آگے سفید پتھر کی تین چار سیڑھیاں تھیں حجوم سے بچنے کے لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اتنے میں میں نے دو بچوں کو باتیں کرتے سنا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے ایک بولا کہ کوئی آدمی ننگے پیر ان سیڑھیوں پر چڑھا ہے مگر اترا نہیں دوسرے نے حیرت سے کہا کہ سردی میں کون ننگے پاؤں پھر رہا ہے پہلے نے چیخ کر کہا کہ وہ دیکھو حد ہو گئی کیا یہ کسی بھوت کے پاؤں ہیں وہ میرے پیروں کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے جلدی سے نیچے دیکھا میرے تلووں پر کیچر لگی ہوئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے پاؤں کا ناپ دینے کے لیے سفید پتھر پر نشان بنا دیئے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا چاہے ایک بچے نے میرے پاؤں کی طرف ہاتھ پڑھایا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھو سکتا میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جلوس گزر چکا تھا اس لئے مجھے فرار ہونے میں دکت نہ ہوئی مگر مشکل یہ تھی کہ میرے پاؤں گیلے تھے اور میں جدر جاتا تھا پیچھا کرنے والوں کو پاؤں کے نشانوں سے میرا پتا چل جاتا تھا ان بچوں کے علاوہ کئی بڑے بھی میرا پیچھا کر رہے تھے اگر کوئی پوچھتا کہ کیا ہوا تو وہ بتاتے کہ دیکھو پاؤں بھاگے جا رہی ہیں لگتار بھاگنے سے میرا جسم گرم اور تلوے خوشک ہو گئے جب میرے پاؤں کے نشان بننے ختم ہو گئے تب کہیں میرا پیچھا چھوٹا میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر دم لیا اور تلووں پر لگی کیچڑ مل مل کر اتاری ارام سی چیز میرے موہ پر گری ہلکی ہلکی ورف باری شروع ہو گئی تھی موسم خراب سے خراب ہوتا گیا تھنڈے تو فانی جھکڑ چلنے لگے میں سردی سے ٹھٹارتا ہوا لندن کی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے گھنٹہ بھر کے اندر اندر کوئی جگہ تلاش نہ کی تو صبح تک زندہ رہنا ناممکن ہے میں نے بہت سوچا لیکن ایسی کوئی جگہ ذہن میں نہ آئی وہ بہت لمبی چوڑی دکان ہے بلکہ دکان کیا پوری امارت ہے جس کی کئی منزلیں ہیں دنیا بھر کی کھانے پینے اور پہنے برتنے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں دکان کھلی تھی اندر جا کر دیکھا تو ابھی خاصی چہل پہل تھی میں نے ساری امارت کی سیر کی تاکہ پتا چل سکے کہ کون سی چیز کہاں بکتی ہے اور آنے جانے کے کون کون سے راستی ہیں جب میں نے امارت کو اچھی طرح دیکھ لیا تو اوپر کی منزل کے ایک کونے میں جہاں پلنگ مسیریاں گدے اور چادریں بکتی تھیں جا کر گدوں کے ڈھیر میں چھپ گیا میری سردی ذرا سی دیر میں دور ہو گئی میں نے یہ تیک کیا تھا کہ دکان بند ہو جانے کے بعد میں کچھ کپڑے چورا کر پہن لوں گا مجھے یہاں سے کچھ رکم بھی مل جائے گی سب سے اوپر کی منزل پر کینٹین ہے کھانے پینے کا بھی تھوڑا بہت بندبست ہو جائے گا صبح جب دکان کھلے گی تو میں وہی کپڑے پہن کر مفرل سے مو چھپا کر نکل جاؤں گا کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں کون ہوں اس کے بعد میں اپنے دوست دکاندار سے ثبوت پیش کر کے اپنے کتابیں اور چیک بک لے لوں گا اور کہیں گمرہ کرائے پر لے کر اپنے گیبی آدمی ہونے کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا لیکن اب مجھے اپنی بے وکوفی پر ہنسی آتی ہے کوئی گھنٹہ بھر کے بعد گاہا کر ان کے بعد دکان کے ملازم رخصت ہوئے اور دکان بند ہو گئی اس عظیم و شان امارت میں ہر طرف اندھیرہ اور سناٹا چھا گیا میں خوشی خوشی اٹھا مچ اس کے ڈی بیا تلاش کرنے میں بڑا وقت زائع ہوا آخر میں مومبتی جلا کر سب سے پہلے اس جگہ پہنچا جہاں میں نے جورابیں دستانے اور جوتے بکتے دیکھے تھے وہاں سے میں نے نہائیت نفیس جوتے دستانے اور گرم انی موزے لے کر پہنے اس کے بعد پتلون کمیز واسکٹ مفرل اوورکوٹ اور ایک ہیٹ جس کا چھجہ نیچے کی طرف بہت مڑا ہوا تھا اڑا لیا یہ تمام چیزیں پہن کر میں بہت امیر آدمی معلوم ہونے لگا اس کام سے فراغت پا کر میں نے کینٹین کا روک کیا وہاں تھوڑی سی کافی اور بھونا ہوا گوشت ملا میں نے گیس کا چولہ جلایا گوشت اور کافی کو گرم کیا اور پیڑ بھر کر کھانا کھایا نیچے کی ایک منزل میں چاکلیٹ ٹوفی اور خوشک میووں کا سٹور تھا وہاں بھی میں نے خوب بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارے پھر بے فکر ہو کر وہی کپڑے پہنے گدوں کے ڈھیر میں گھس کر سو گیا بدقسمتی دیکھئے کہ صبح صویرے میری آنکھ ہی نہ کھولی اگر میں دکان کھلنے سے پہلے اٹھ بیٹھتا تو شاید کسی محفوظ جگہ چھپ رہتا اور پھر موقع پا کر باہر نکل جاتا میں اس وقت جاگا جب دکان میں کام کرنے والے کچھ ملازم آ چکے تھے اور جھار پونچ میں مصروف تھے ان کی باتوں کی آواز سن کر میں ہڑ بڑا کر اٹھا اور ابھی سوچی رہا تھا کہ کدھر چھپنا چاہیے کہ اتفاق سے کسی نے دور سے مجھے دیکھ لیا اور فوراں کون ہے اور پکڑ لو کا شور مچا دیا اسے شوبہ اس لئے ہوا کہ ابھی دکان گاہکوں کے لیے نہیں کھلی تھی میں دوڑ کر ایک کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گیا لیکن اب چھپنے سے کیا حاصل تھا پوری دکان میں یہ خبر پھیل گئی کہ اندر کوئی چور ہے اور آنن فانن سب دروازے بند ہونے لگے عجیب بات ہے کہ اس دوران میں مجھے اپنے کپڑے اتارنے کا خیال نہ آیا اگر میں اسی وقت کپڑے اتار دیتا تو وہ مجھے پکڑنا تو در کنار دیکھ بھی نہ سکتے اور میں ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے کی مصیبت سے بچ جاتا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا اور چیختہ ہوا میری طرف دوڑا میں نے کرسی اٹھا کر اس کی طرف پھینکے اور زینے کی طرف لپکا وہاں ایک اور آدمی ہاتھ پھیلائے میری تاک میں کھڑا تھا اور تو کچھ میرے ہاتھ آیا نہیں وہاں ایک بڑا سا گلدان رکھا تھا وہ میں نے اس کے سر پر دے مارا وہ سر پکڑ کر بیٹھ کیا اور میں جلدی جلدی شیڑیاں چڑھتا ہوا سب سے اوپر کی منزل پر جا پہنچا میرا خیال تھا کہ کینٹین خالی ہوگی مگر وہاں باورچی موجود تھا مجھے دیکھتے ہی وہ کم وقت بھی چور چور کہتا ہوا مجھ پر ٹوٹ پڑا میں نے بھی تاک کر ایسا گھنسا ٹکایا کہ وہ پیسٹیوں کی ٹری پر جا گیا میں جھٹ کینٹین سے نکل کر ایک پاس والے کاؤنٹر کے پیچھے دوبک گیا اور جلدی جلدی کپڑے اتارنے شروع کیے مگر اتنے سارے کپڑے اتارنے میں دیر لگتی ہے ادھر باورچی نے شور مچا کر دوسرے نوکروں کو بتا دیا کہ میں فلان کاؤنٹر کے پیچھے چھپا ہوا ہوں میں نے کسی کو کہتے سنا کہ پولیس کو بھلاو پھر کئی آدمیوں کے دوڑے آنے کی آواز آئی سچ پوچھو تو صبح میں گرفتار ہونے سے بال بال بچا میں کاؤنٹر تک اس وقت پہنچا جب میں تمام کپڑے اتار کر غائب ہو چکا تھا ایک نوجوان نے کہا کہ اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے جو کپڑے اس نے چرائے تھے وہ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں لیکن اب میرا ہاتھ آنا محال تھا میں ایک طرف کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا وہ کونہ کونہ جھانکتے پھر رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چور کہاں غائب ہو گیا ہے مجھے اپنے منصوبے کے خاک میں مل جانے کا بڑا دکھ تھا میں تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا کینٹین میں جا بیٹھا اور باورچی کی آنکھ بچا کر گلاس بھر دودھ بھی گیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ دکان میں رکنا بے سودھ ہے میں نے باہر جھانکا تو موسم اچھا تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی میں نیچے اتر آیا اور باہر نکل گیا یہ کہہ کر یا بھی آدمی کچھ دیر کے لیے رکا میری جان سخت عذاب میں تھی یا بھی آدمی نے دم لے کر پھر اپنی کہانی شروع کی کپڑے پہنو تو مشکل کہ ہر شخص میرے حلیہ کوشوبے کی نظر سے دیکھے گا نہ پہنو تو مشکل کہ سردی سے مر جاؤں گا برف باری میں تو باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا اگر نکلا تو جسم پر برف جم جائے گی اور نظر آنے لگوں گا صرف برف باری ہی میں نہیں میرے لئے بارش اور کوہر میں نکلنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ بارش یا کوہر میں سے گزرتے وقت جسم کا دھندلا خاک کا نظر آنا یقینی تھا اس کے علاوہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور میل کی تہیں چڑھ جانے کے بعد وہ صاف نظر آنے لگتے تھے غرز کے ایک اپی زندگی میرے لئے وبالے جان بن گئی تھی دکان سے نکلنے کے بعد میں گھومتا گھامتا اسی محلے میں جا نکلا جہاں میں رہا کرتا تھا جلی ہوئی مارت سے اب تک دھوان اٹھ رہا تھا وہاں بہت بھیر تھی اس لیے میں دور ہی سے یہ منظر دیکھتا رہا میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کپڑے کہاں سے حاصل کیے جائیں یکا یک مجھے یاد آیا کہ ایک تفعہ میں نے دوری لین میں کچھ دکانیں ایسی دیکھی تھی جن میں تھیٹر کا سامان اور ترہاں ترہاں کے لباس بکتے تھے میں اسی جانب روانہ ہو گیا وہاں پہلے ہی موڑ پر مجھے ایک دکان مل گئی اس کے کھڑکی میں گھوٹے گناری سے سجی پوشاکیں نکلی ہیرے سر کے مسنوئی بال دکان کے اوپر ایک بھیانک سا چار منزلہ مکان تھا جس میں اندھیرے کا راج تھا میں نے دکان کا دروازہ کھلا تو گھنٹی بجنے لگی دکان میں اس وقت کوئی نہ تھا میں اندر جا کر ایک کونے میں چھپ چاپ کھڑا ہو گیا کوئی ایک منٹ بعد ایک ناٹے قد کا کبڑا سا آدمی پچھلے دروازے سے اندر آیا اس کے بازو بہت لمبے اور ٹانگیں بہت چھوٹی تھیں چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کچھ کھاتے کھاتے اٹھ کر آیا ہے دکان کھالی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا اس نے بڑھ بڑھا کر کہا یہ بدماش لانڈے اور مایو سو کر اندر جانے کے لئے مڑا تو میں بھی آگے بڑھا میرا ارادہ تھا کہ جب وہ دروازہ کھول کر پچھلے کمرے میں جائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا لیکن اس کبڑے کے کان غزب کے تیز نکلے اس نے میری آہرٹ سن لی اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مجبوراں میں بھی رک گیا ارد گرد نظر ڈال کر وہ پھر آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر جانے لگا مگر اس کا شک دور نہ ہوا تھا وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس آیا اور اس نے دکان کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک چکر لگایا میں جھٹ کھلے ہوئے دروازے سے پچھلے کمرے میں داخل ہو گیا وہ کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا اور ایک میز گرسی کے سوا اس میں کسی قسم کا سامان نہ تھا میز پر کھانا اور کعبہ رکھا تھا کمرے کے دو دروازے اور تھے کبڑا دکان کو دیکھ بھال کر واپس آیا اور آتے ہی کھانے پر پل پڑا اسے ندیدوں کی طرح کھاتے دیکھ کر میرے موں میں پانی بھارایا لیکن میں نے سبر سے کام لیا کیونکہ میں اسے ٹرانا نہیں چاہتا تھا کھانا کھا کر اس نے برتن اکٹھے کیے اور ایک دروازہ کھولا یہاں سے سیڑیاں نیچے کو جاتی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو نیچے ایک نہائید تنگ دھندلا اور میلہ کچیلا باورسی کھانا تھا اسے برتن دھوتا چھوڑ کر میں اوپر آ گیا اور آتشتان کے پاس بیٹھ گیا آتشتان میں کوئلے کم تھے میں نے آنچ تیز کرنے کے لیے دو تین کوئلے اس میں اندر ڈال دیئے کوئلوں کے گرنے سے معمولی سی آواز ہوئی مگر اس کمبکت کے کان اتنے تیز تھے کہ اس نے بھی وہ سن لی اور وہ دوڑتا ہوا اوپر آیا کبھی آتشتان کو دیکھتا کبھی دروازوں کو اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اس نے گھرا کر کہا کون ہے اگر کوئی ہے تو کان کھول کر سن لے میں اسے زندہ دفن کر دوں گا یہ دھمکی دے کر وہ دوبارہ برتن دھونے چلا گیا میں اتمنان سے آگ تاپتا رہا برتن دھو کر وہ اوپر آیا اور آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ دوکان کی دوبارہ تلاشی لی اور باہر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا پھر وہ پچھلے کمرے میں آیا اور تیسرا دروازہ کھولا وہ دھر سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی وہ تو اوپر جا کر ایک کمرے میں گھس گیا اور میں نے مکان میں گھومنا شروع کیا مکان بہت بسیدہ تھا بعض کمرے بلکل خالی پڑے تھے کسی کسی کمرے میں تھیٹر کا سامان تھا ایک کمرے میں مجھے دھیر سارے پرانے کپڑے مل گئی میں انہیں اُلٹ پُلٹ کر اپنے مطلب کا لباس ڈھونڈنے لگا کپڑوں کو اُلٹنے پُلٹنے سے شور ہی کتنا ہوتا ہے لیکن صاحب اس کبڑے کے کان تھی یا قیامت وہ شور بھی اس نے سن لیا کیونکہ منٹ بھر بعد وہ اسی کمرے کے دروازے میں کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بکھر ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا میں بلکل چپ چاپ کھڑا رہا وہ سر ہلا کر بولا چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور چلا گیا مگر ستم یہ کیا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا کمرے میں قید ہو جانے سے میں کچھ گھبر آیا پھر میں نے سوچا کہ کپڑے تو نکال رکھوں بعد میں باہر نکلنے کا کوئی طریقہ بھی سوچ جائے گا کمرے میں ایک طرف سب سے اوپر کے تختے پر بہت اچھے اچھے کپڑے نظر آ رہے تھے میں نے انہیں اتارنے کی کوشش کی تو وہ سارے کے سارے دھم سے نیچے آ رہے اس شور کے بعد کپڑے کانا یقینی تھا میں نے کپڑوں کو ایک طرف پھینکا اور دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا چند سیکنڈ گزرے تھے کہ وہ آ پہنچا اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا وہ پسٹول تان کر کمرے کی ایک ایک شیعہ کو غور سے دیکھنے لگا میں دروازے کے پاس ہی تھا چپکے سے باہر نکل گیا چند منٹ بعد وہ بھی بڑھ بڑھ کرتا ہوا باہر آیا اور کمروں کو تالہ لگانے لگا میں پہلے ہی اس سے اور اس کے کانوں سے تانگ آ چکا تھا اس نئی حرکت سے میں اور جھلا گیا وہ ایک کمرے میں تالہ لگا رہا تھا کہ میں نے پاس رکھا ہوا سٹول اس کے سر پر دے مارا وہ گر کر بے ہوش ہو گیا یہ سن کر کیمپ سے نہ رہا گیا وہ بولا یہ تم نے بڑی ہی بہودہ عرکت کی آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ اب انسان کو غصہ آ گیا انسانیت کا اجار ڈالنا ہے مجھے وہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ کبڑا تھا کہ میرا منصوبہ ناکام بنانے پر اطلاع بیٹھا تھا خیر میں نے اس کے ہاتھ پر باندھیے اور موہ پر پٹی چڑھا دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد چیخ پکار نہ کرے کیمپ تم اس طرح میری طرف کیا دیکھ رہی ہو یہ مت بھولو کہ اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا کیمپ نے جواب دیا وہ پسٹول لے کر نہ آتا تو اور کیا کرتا تم بھی تو اس کے گھر میں چوری کرنے گئے تھے گیابی آدمی چیخا چوری کرنے پکواز اگلی بار تم مجھے ڈاکو بنا دوگے تم دیکھتے نہیں کہ میری حالت کتنی نازک تھی کیمپ اسے برا بھلا کہنے ہی والا تھا کہ کچھ سوچ کر دھیمہ پڑ گیا اور بولا ہاں واقعی تم بھی مجبور تھے وہی مسئل ہے مرتا کیا نہ کرتا ٹھیک کہتے ہو کہ اب بھی آدمی نے خوش ہو کر کہا میں نے اسے بلا وجہ سٹول نہیں مارا اس نے مجھے تنگ بھی تو بہت کیا تھا خیر کبرے کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد سب سے پہلے میں نے باورچی خانے میں جا کر باسی روٹی اور کھٹے پنیر سے پیٹ بھرا جان میں جانا ہی تو گھر کی تلاشی لی ایک بار میں نے یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنا چہرہ رنگ لوں مگر اس میں خرابی یہ تھی کہ کسی وقت غائب ہونے کی ضرورت پڑ گئی سر پر مسنوی بال چہرے پر ناک اینک اور گل مچھے لگائے آٹھ پونڈ اس کمرے میں سے جس میں کبڑا سویا کرتا تھا اور تین چار دکان کے گلے سے مل گئے یہ سب میں نے ہتھیا لیے بیس بدل کر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ سب ٹھیک ہے تو میں وہاں سے چل دیا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کبار کھانے سے نکل کر آ رہا ہوں اور وہ کبڑا کیمپ نے پوچھا یابی آدمی بولا اسے میں وہیں بندہ ہوا چھوڑایا تھا اس نے بعد میں کسی طرح اپنے آپ کو چھوڑا لیا ہوگا اچھا پھر کیا ہوا کیمپ نے کہا ہونا کیا تھا یابی آدمی نے آہ بھر کر کہا اس مرتبہ بھی سوائی مایوسی کے کچھ حاصل نہ ہوا میں یہ سمجھا تھا کہ میرے تمام مسئلے حل ہو گئی ہیں خیالی پلاو پکاتا ہوا خوش خوش ایک امدہ سے ہوتل میں پہنچا میرا ارادہ تھا کہ خوب دعوت اڑاؤں گا لیکن جا کر بیٹھا ہی تھا کہ خیال آیا کہ مو سے مفرل ہٹائے بغیر کھانا کیسے کھاؤں گا اور اگر مفرل ہٹا دیا تو صاف نظر آ جائے گا کہ جہاں میرا چہرہ ہونا چاہیے وہ جگہ بالکل خالی ہے میں پریشان ہو کر وہاں سے اٹھایا کچھ دیر بعد مجھے ایک ترقیب سوچ گئی میں ایک اور ہوتل میں داخل ہو اور میں نے کہا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا کیونکہ ایک حادثے سے میری شکل بگڑ گئی ہے انہوں نے مجھے ایک الگ تھلگ کمرے میں بٹھا کر کھانا چون دیا کہنے کو تو میں نے ڈٹ کر کھایا مگر مزہ خاک نہ آیا مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ بڑے اور بارونک شہر میں یابی آدمی بن کر رہنا ہماکت ہے یابی آدمی بننے میں جتنا فائدہ تھا اتنا ہی گھرٹا بھی تھا آہ غائب ہونے سے پہلے میں نے کیسی کیسے الٹے سیدھے مگر دل خوش کرنے والے منصوبے بنائے تھے مگر میری ساری امیدوں پر دو ہی دن میں پانی پھر گیا تم آئی پنگ کیا لینے گئے تھے کیمپ نے پوچھا وہ اسے باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا میں وہاں اس لئے گیا تھا کہ اپنی تحقیق کو مکمل کر سکوں میں کوئی ایسا طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس کی مدد سے جب چاہوں غائب ہو جاؤں اور جب چاہوں نظر آنے لگوں تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس نئے طریقے کے خاص خاص حصول میں نے معلوم کر لیا ہے اب صرف دو تین سال جم کر تجربہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا تو تم لندن سے سیدھے آئی پنگ چلے گئے کیمپ نے سوال کیا ہاں کیا بھی آدمی نے جواب دیا پہلے میں اس دکاندار کے پاس گیا جسے میں نے کتابوں اور چیک بک والا پارسل دیا تھا ثبوت پیش کرنے پر اس نے پارسل میرے حوالے کر دیا اس نے مجھے پہچانا تک نہیں وہ سمجھا کہ میں کوئی اور آدمی ہوں بینک سے رقم نکلوا کر میں نے تمام ضروری چیزیں خریدی اور انہیں پیٹیوں میں بند کر کے آئی پنگ لے گیا پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ جب سے میں غیبی آدمی بنا ہوں مجھے ایک سے ایک پڑھلے درجے کے احمق سے پالا پڑھ رہا ہے اب اس گاؤدی کو دیکھو جو میری کتابیں لے کر بھاگ گیا ہے بھلا کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کتابیں تیرے کس کام کی خیر جس دن میرا دعو لگے گا یہ کہتے کہتے وہ چپ ہو گیا کیمپ بظاہر غیبی آدمی کی باتیں سن رہا تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا وہ سوچ رہا تھا کہ خط بھیجے خاصی دیر ہو گئی ہے کرنل صاحب اب آیا ہی چاہتے ہوں گے اسے یہ بھی فکر تھا کہ کہیں غیبی آدمی کو شبہ نہ ہو جائے اگر ایسا ہوا تو محنت اقارت جائے گی اس نے غیبی آدمی کو باتوں میں لگائے رکھا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس بارے میں کچھ سوچا کیمپ نے پوچھا غیبی آدمی بولا پہلے میرا ارادہ تھا کہ انگلستان چھوڑ دوں اور پانی کے جہاز سے فرانس اور وہاں سے الجزائر چلا جاؤں ان علاقوں میں موسم معتدل ہوتی ہیں اور میں بڑی آسانی سے گزر بسر کر سکتا ہوں لیکن تم سے ملاقات ہونے کے بعد میں نے ارادہ بدل دیا ہے اگر تم نہ بھی ملتے تو مجھے ارادہ بدلنا ہی پڑتا وہ نالائک میری کتابیں اور نقدی لے کر جو بھاگ گیا ہے میرے ہاتھ آ جائے تو میں اسے کچھا کھا جاؤں کچھ پتا ہے وہ کہاں ہے کیمپ نے جواب دیا برڈو کی حوالات میں اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے کسی مضبوط کوٹری میں بند کر دیا جائے یا بھی آدمی نے کہا بدماش کہیں کہ لیکن کیمپ وہ کتابیں بہت ضروری ہیں ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا اس کے بعد خاموشی چھا گئی کیمپ یہ سوچی رہا تھا کہ اب کیا ذکر چھیڑے کہ ابھی آدمی خود ہی بول پڑا یہاں تمہارے گھر آ کر میں نے اپنے پچھلے منصوبوں کو بلکل ترک کر دیا ہے تم اکل مند آدمی ہو سائنستان ہو میری تمہاری اچھی نبھے گی ہم ایسے عظیم و شان کارنامے کریں گے کہ دنیا کی تاریخ بدل جائے گی مجھ سے شروع میں غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا کام اکیلے کرنا چاہا اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ ساری محنت بیکار گئی وقت ضائع ہوا اور میں نے کئی سنہری موقعے کھو دیئے یا بھی آدمی اکیلا کر ہی کیا سکتا ہے ذرا سی لوٹ مار تھوڑی سی دھنگا مجھتی کر لے گا اور بس بڑے کام ملجل کر ہی کیے جاتے ہیں تمہاری رائے میں یا بھی آدمی بننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کیمپ نے سوچ کر کہا وہ لوگوں کے راز معلوم کر سکتا ہے یا بھی آدمی نے میز پر ہاتھ مار کر کہا غلط سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یا بھی آدمی جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور میں کروں گا بھی یہی تم دیکھتے جاؤ کیمپ نے جواب دیا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم سے اتفاق ہے یا بھی آدمی بولا میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اندھا دھند لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دوں گا میں صرف چن چن کر ایسے لوگوں کو ماروں گا جن کے قتل سے ہر طرف دہشت پھیل جائے پھر لوگ ڈر کے مارے میرا حکم مانیں گے اور ملک پر میری حکومت ہو جائے گی اس توران میں کیمپ نے گھر کا صدر دروازہ کھلنے کی آواز اور بوٹوں کی ہلکی سی چاپ سن لی وہ زور زور سے باتیں کرنے لگا تاکہ گھابی آدمی کو کوئی آہٹ سنائی نہ دے یہ نہیں ہو سکتا میں بے گناہوں کا خون نہ ہونے دوں گا تم اپنی تحقیق کو چھپوا کیوں نہیں دیتے عزت اور ناموری حاصل کرنے کا جو صحیح طریق ہے اسے چھوڑ کر تم خودگرزی مگر کیمپ کا چیک چیک کر بولنا بیکار ثابت ہوا گھابی آدمی نے اس کی بات کار دی اور اچھل کر دروازے کی طرف لپکا یہ سیڑھیاں کون چڑھ رہا ہے وہ بولا تمہیں وہم ہو رہا ہے کیمپ نے کہا مگر گھابی آدمی نے ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر کہ دیکھتا ہوں کون ہے دروازہ کھولنے لگا تیر کمان سے نکلتا دیکھ کر کیمپ نے چھلانگ لگائی اور چاہا کہ ٹانگ کھینچ کر اس کو گرا لے مگر وہ پوری طرح چوکنہ ہو گیا تھا اس نے نحاج صفائی سے کیمپ کا وار خالی کر دیا اور پلک چھپکتے میں چپل اور کوٹ اتار پھینکا غدار دھوکے باز کیابی آدمی نے پھونکار کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا وہ کیمپ کو نظر نہ آ رہا تھا پھر بھی اس نے اٹھ کل پچو ہاتھ چلا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی دروازے کے باہر ان میں ہاتھا پائی ہوئی کیابی آدمی نے کیمپ کے بال پکڑ کر جھٹکے دیے پھر گھونسا مار کر اسے گرا دیا اور دھو تین ٹھوکری ماری ادھر کرنل صاحب سیریاں چڑھتے چڑھتے رکھ کر حیرت سے یہ دیکھنے لگے کہ کیمپ آخر خود بخود پٹخنیاں کیوں کھا رہا ہے یا کہا کوئی بھار بھار کم چیز ان سے آ کر چمٹ گئی کرنل صاحب نے دل میں کہا یہ کیا غزب ہے کوئی نظر نہیں آ رہا تو یہ مجھ سے چمٹ کون گیا ہے انہیں اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا کیونکہ فوراں ہی انہیں کسی گابی چیز نے دھکا دے دیا اور وہ بھد بھد کرتے سیڑھیوں پر لڑکتے چلے گئے پولیس کے دو سپاہی جو اس کے ساتھ آئے تھے اور دروازے کے پاس کھڑے تھے انہیں سنبھالنے دوڑے اتنے میں باہر جانے کا دروازہ خود بخود زور سے کھلا اور بند ہو گیا کرنل صاحب اپنی پیٹ سیل آتے ہوئے اٹھے کیمپ بھی لنگڑاتا ہوا نیچے آ گیا وہ دھول میں اٹا ہوا تھا اور اس کے موہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا وہ بولا کرنل صاحب کام چوپٹ ہو گیا یا بھی آدمی بچ کر نکل گیا ہے کرنل صاحب نے وردی جھاڑتے ہوئے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے کیمپ نے کہا اسے جلد از جلد گرفتار کرنا ضروری ہے وہ جنونی پاگل اور خودگرز آدمی ہے اسے سوائے اپنے فائدے کے کسی چیز کی پرواہ نہیں آج صبح میں نے اس کے ہولناک عبیتی سنی ہے وہ قتل و غارت پر طلا بیٹھا ہے آپ پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیں اگر وہ کہیں دور نکل گیا تو سخت مشکل ہوگی تمام ریلوں، سڑکوں اور ملک سے باہر جانے والے جہازوں کی نگرانی ہونی چاہیے فوج طلب کر لی جائے تو حرج نہیں غیبی آدمی کو یہاں رکنا تو نہیں چاہیے مگر شاید وہ رکنے پر مجبور ہے اس کی تین بے حد اہم کتابیں مارول کے پاس ہیں لیکن مارول کہتا ہے کہ یہ کتابیں اس کے پاس نہیں ہیں کرنل صاحب نے بتایا کیمپ بولا غیبی آدمی کے خیال میں کتابیں اسی کے پاس ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ اسے کہیں کھانے پینے یا سونے کا موقع نہ مل سکے سارے زلہ میں کھانے پینے کی چیزیں تالہ لگا کر رکھی جائیں اور مکان اندر سے بند رہنے چاہیے یہ کام سب لوگوں کے مل کر کرنے کا ہے میں ایک دفعہ آپ کو پھر خبردار کرتا ہوں کہ اگر یہ موزی پکڑا نہ گیا تو آفت آ جائے گی کرنل صاحب کہنے لگے میں ابھی تھانے جا کر انتظام کرتا ہوں اور کئی مشورہ کیمپ بولا ہاں اس پر کتے چھوڑ دیجئے کتے اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی بھو سونگ لیتے ہیں یہ اچھا خیال ہے کرنل صاحب نے کہا اور کچھ ہاں ایک چیز اور ہے یہ کہتے کہتے کیمپ ذرا جھجکا ہے تو بڑے ظلم کی بات مگر مجبوری ہے تمام بڑی بڑی سڑکوں پر جا بجا شیشے کا چورا بکھیر دیا جائے وہ ننگے پاؤں ہیں یہ تجویز کرنل صاحب کو بھی ناگوار گزری کہنے لگے دل نہیں مانتا بہرحال اگر ظلم کرنے میں پہل اس نے کی تو میں بھی کوئی قصر اٹھانا رکھوں گا کیمپ نے روکھی انداز میں کہا آپ ناحق فکر کرتے ہیں اس آدمی کا خون معاف ہے جو شخص ایسی واہیات حرکتیں کرتا پھرے اسے انسانوں کی برادری سے خارج سمجھئے وہ ہم میں سے نہیں وہ درندہ بن چکا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یابی آدمی کیمپ کے مکان سے غصے میں بھرا ہوا نکلا تھا مکان کے پھارٹک کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا یابی آدمی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا بیچارے کی ٹکنے کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کے بعد کئی گھنٹے تک اس کا آتا پتہ نہ ملا غالباً وہ برڈوک سے کچھ دور جھار جھنکار سے اٹے ہوئے ویرانے میں کہیں جا چھپا ہوگا اگر وہ چاہتا تو دو بجے سے پہلے پہلے کسی ریل گاڑی میں سوار ہو کر آسانی سے بہت دور جا سکتا تھا لیکن دو بجے کے بعد تمام آنے والی مسحافر گاڑیوں کے دروازے بند کر دیے گئی اور مال گاڑیوں کی عام دور افت بند ہو گئی برڈوک کے ارد گرد میلوں تک لوگ بندوکیوں لٹ لے کر تین تین چار چار کی ٹولیاں بنائے ہر طرف گشت کرتے نظر آ رہے تھے ان کے ساتھ کتے بھی تھے گھر سوار پولیش کے شفاہی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو خبردار کر رہے تھے بچوں کے تمام سکول بند کر دیے گئے کیمپ نے کرنل صاحب کو ایک اشتہار لکھ کر دیا جو ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر جا بجا لگوا دیا گیا اس اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ گیبی آدمی کون ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کو کیسے پکڑنا چاہیے سینکڑوں مربع میل کے علاقے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا ہر آدمی اپنی جگہ چکننا تھا شام کے وقت ایک اور ہولناک خبر پھیلنی شروع ہوئی گیبی آدمی نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا تھا ادھیڑ عمر کا یہ شخص برڈو کے نواب صاحب کا ملازم تھا اور بالکل بے ضرر اور بھولا بھالا آدمی تھا اس کے بارے میں یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ اس نے گیبی آدمی کو تنگ کیا ہوگا پتہ نہیں کس وجہ سے تیش میں آ کر اس نے لوہے کی سلاخ مار مار کر اسے قتل کر دیا اس واقعے کا چشم دید گوا کوئی نہ تھا ملازم کی لاش نواب صاحب کی کورٹھی سے کچھ فاصلے پر ایک گھڑھے میں ملی تھی اس قتل سے ظاہر ہوتا تھا کہ گیبی آدمی کا جنون انتہا کو پہنچ چکا ہے البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ گیبی آدمی کتوں سے بچنے کے لیے لوہی کی سلاک لیے جا رہا ہو اور ملازم نے سلاک کو خود بخود ہوا میں سفر کرتے دیکھ کر اس کا پیچھا کیا ہو یا اپنی چھڑی اس پر ماری ہو اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ گیبی آدمی بہت بدمزاج تھا اس نے غصے میں آ کر ملازم کو جان سے مار دیا ہو تو تاجب نہیں مگر یہ سب خیالی باتیں ہیں صحیح بات کسی کو آج تک معلوم نہ ہو سکی ملازم کو قتل کرنے کے بعد گیبی آدمی نے کیا کیا اور وہ کہاں گیا اس بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں اتنا یقینی ہے کہ گھوم پھر کر اگر اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ اسے گرفتار کرنے کے کیا کیا انتظام کیے گئی ہیں اور کس طرح ہزاروں آدمی اور شکاری کتے اسے تلاش کرتے پھر رہی ہیں اگر وہ کیمپ کو اپنا راز نہ بتاتا تو مزے میں رہتا اب اس کی بتائی ہوئی باتیں خود اسی کے خلاف استعمال ہو رہی تھی اگلے دن دوپہر کی ڈاک میں کیمپ کے نام ایک بیرنگ لفاف آیا جس پر ایک گاؤں کی موہر لگی ہوئی تھی لفافے میں سے ایک کاغذ نکلا جس پر پینسل سے لکھا تھا تم نے بڑی مستادی کا ثبوت دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں آدمیوں کو میرے پیچھے لگا دیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا خیر تم اتنی چالنے چالنے کے بعد بھی میرا کچھ نہیں بگار سکے میں نے رات ایک جگہ ڈٹ کر کھانا کھایا اور چین سے سویا بھی آج سے مقابلہ شروع ہے میں ایسی دہشت پھیلاؤں گا کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اپنے کرنل سے کہہ دو کہ آج برڈوگ پر ملکہ وکٹوریا کی نہیں میری حکومت ہے میری آج تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوگا یا بھی آدمی کا دور آج ایک آدمی کا موت کی سزا دی جائے گی تاکہ دوسروں کا عبرت ہو اس آدمی کا نام کیمپ ہے وہ لاکھ کوشش کرے موت سے نہیں بچ سکتا اس کی موت سے لوگوں پر رو پڑے گا اور وہ میرا کہنا ماننے لگیں گے کیمپ مرنے کے لئے تیار ہو جا آج تیرا آخری دن ہے کیمپ نے یہ خط دو بار پڑھا اور دل میں کہا یہ مزاک نہیں غیبی آدمی جو کہے گا وہ کرے گا اس نے اپنی نوکرانی کو بلائے اور کہا کہ گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دو اس کے بعد اس نے کرنل صاحب کے نامے کو رکھا لکھا اور نوکرانی کے ہاتھ تھانے بجھوا دیا پھر میز کی طرح سے پسٹول نکالا اس میں گولیاں بھری اور اپنے آپ سے بولا مقابلہ شروع ہے اچھا غیبی آدمی آج تمہاری شامت آ ہی گئی گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے تم نے مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے آج تمہاری ساری شیخی کرکری ہو جائے گی اتنی ڈینگیں مارنے کے باوجود اس پر خاصی گھبراہت تاری تھی مکان میں کہیں ذرا سا کھڑکا بھی ہوتا تو وہ اچھل پڑتا کئی بار اس نے اٹھ کر ساریک دروازے اور کھڑکیاں دیکھ پھالے یکا یک دروازے کی گھنٹی بجی کیمپ نیچے اترا اور ذرا سا دروازہ کھول کر جھانکنے لگا سامنے کرنل صاحب کھڑے تھے ان کے اندر آتے ہی کیمپ نے چٹکنی لگا دی کرنل صاحب بولے ڈاکٹر گیبی آدمی نے وہ رکا تمہاری نکرانی سے چھین لیا اس بیچاری پر تو دورہ پڑ گیا ہے تم نے رکے میں کیا لکھا تھا کیمپ نے بیرنگ لفافہ لاکر کرنل صاحب کو دے دیا کرنل صاحب خط پڑ کر بولے اوہو معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا اس نے یہ خط مزاک میں تو نہیں لکھا مزاک کرنا وہ جانتا ہی نہیں کیمپ بولا کرنل صاحب نے کچھ کہنے کے لیے مکھولا ہی تھا کہ اوپر مطالعے کے کمرے میں بڑے زور کا چھناکہ ہوا جیسے بہت سے شیشے ٹوٹ کر گرے ہوں ابھی وہ سیریاں چڑھ ہی رہے تھے کہ ایک اور چھناکہ ہوا جا کر دیکھا تو دونوں کھڑکیوں کا ایک بھی شیشہ سلامت نہیں تھا کمرے میں کانچ کے ٹکڑوں کے علاوہ دو سیر سیر بھر کے پتھر بھی پڑے تھے کرنل صاحب نے کہا کیا وہ اوپر چڑھ کر اس کمرے میں آ سکتا ہے ناممکن کیمپ نے جواب دیا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ایک کر کے نچلی منزل کے کھڑکیاں ٹوٹنی شروع ہو گئیں مگر نچلی کھڑکیوں میں شیشوں کے پیچھے لکڑی کے پٹھ بھی تھے اور وہ اندر سے بند تھیں کیمپ نے کہا یہ کمبک تسہارے شیشے توڑ کر ہی دم لے گا احمق کہیں کہا شیشے ٹوٹ کر باہر گر رہے ہوں گے ان سے ان کا اپنا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے کرنل صاحب بولے بھئی ایسا کرتے ہیں میں تھانے جا کر شکاری کتے لی آتا ہوں وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے تم مجھے کوئی لاتھی وغیرہ دو تاکہ میں باہر جاؤں آپ میرا پسٹول لے جائیے کیمپ نے کہا یہ بھی آدمی مکان کے پچھلے حصے کی کھڑکیاں توڑنے میں مصروف تھا ادھر کرنل صاحب نے پسٹول جیب میں ڈال کر چھپکے سے بڑا دروازہ کھلا اور باہر نکل گئی کیمپ نے فوراں دروازہ اندر سے بند کر لیا کرنل صاحب لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے فارٹک کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے آواز آئی ٹھہر جاؤ کرنل صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پسٹول کا مضبوطی سے پکڑ لیا اور کھڑے ہو گئے آواز اور پاس سے آئی مکان میں واپس جاؤ کرنل صاحب نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا نہیں جاتا تم کہاں جا رہے ہو آواز نے پوچھا تمہیں اس سے کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کرنل نے تیزی سے جواب دیا فوراں کسی نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پیچھے گھسیٹا اور ٹکھنے پر زور سے ٹھوک کر ماری کرنل صاحب نے گرتے گرتے بغیر کسی نے شانے کے فائر کیا فائر کرنا تھا کہ کسی نے ان کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ مروڑ کر پسٹول چھین لیا پھر اس کے ہنسنے کی آواز آئی کرنل صاحب نے چت پڑے پڑے دیکھا کہ پسٹول کوئی چھے فٹ اوپر ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور نالی کرو خون کی طرف ہے آواز آئی جو میں کہتا ہوں وہ کرو اٹھو اور واپس چلو وہ مجھے اندر نہیں آنے دے گا کرنل صاحب بولے آواز آئی میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تمہارا کام تمام کرنا ہی پڑے گا کرنل صاحب نے دوبارہ خوش کھونٹوں پر زبان پھیری اور ادھر ادھر دیکھا بہت ہی خوشگوار منظر تھا تیز اجلی دھوپ ہلکی ہلکی ہوا لون میں ہری ہری لہراتی ہوئی گھاس جھاڑیاں پھولوں سے لدی ہوئی سنہری اور کتھئی تتلیاں اڑتی ہوئی اور سر پر گہرا نیلا آسمان انہیں اچانک احساس ہوا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے اور زندگی کتنی بڑی نعمت ہے انہوں نے دل میں کہا کہ گیابی آدمی کے ہاتھوں مارے جانے کا کیا فائدہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تم دروازہ کھلنے پر مکان میں گھسنے کی کوشش تو نہیں کروگے انہوں نے پوچھا تمہیں اس سے کیا کہ میں کیا کروں گا گیابی آدمی بولا کرنل صاحب نے مکان کا رخ کیا ان کے پیچھے پیچھے پسٹول ہوا میں تیرتا رہا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند قدم چل کر کرنل صاحب کا ارادہ بدل گیا وہ بجلے کسی تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے کو کود دے اور مڑ کر پسٹول چھیننا چاہا لیکن گیابی آدمی ان سے زیادہ پھرتیلہ ثابت ہوا اس نے کرنل صاحب کا ہاتھ پسٹول تک پہنچنے ہی نہ دیا پھر پسٹول چلنے کی آواز آئی اور کرنل صاحب دھڑام سے نیچے گر گئے انہوں نے دو تین کروٹے لیں پھر اس کے بعد ان کے جسم کو حرکت نہ ہوئی کیمپ متعلقے کمرے میں چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کرنل صاحب پر گولی چلانے کے بعد گیابی آدمی نے کئی بار باہر کا دروازہ زور زور سے جھن چھوڑا مگر وہ بہت مضبوطی سے بند تھا کچھ دیر خاموشی چھائی رہی کیمپ نے ادھر ادھر نظر دڑائی تو دیکھا کہ سڑک پر فرلانگ بھر دور اس کی نکرانی دو کونسٹیبلوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے یہ دیکھ کر اس کی دھارس بندی تھی کہ نیچے ایک نیا شور سنائی دیا ایسا لگا جیسے لکڑی کے تختے چرچرا کر پھٹ رہے ہوں گیابی آدمی کو کہیں سے کلہارہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ باورچی کھانے کے دروازے کے پر خچے اڑا رہا تھا کلہارے کی ہر ضرب کے بعد اس کا کہہ کہہ سنائی دیتا کیمپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے باورچی کھانے کا دروازہ ٹوٹتے ہی یابی آدمی اندر گھسائے گا اور پیسٹال بھی اس کے پاس تھا اس سے پہلے کہ باورچی کھانے کا دروازہ ٹوٹتا بڑے دروازے کی گھنٹی بجی اور کیمپ بے تہاشہ ادھر دوڑا دروازہ کھلتے ہی نوکرانی اور دونوں کونسٹیبل ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اندر گھسائے کیمپ نے دروازہ بند کر کے کہا یابی آدمی نے کرنل صاحب کو گولی مار دی تم نے دیکھا نہیں اس نے پھارٹک کی طرف اشارہ کیا ہم دوسرے پھارٹک سے آئے ہیں نوکرانی نے بتایا یہ کواڑ کون توڑ رہا ہے ایک کونسٹیبل نے پوچھا یابی آدمی وہ اندر آنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسٹال بھی ہے کیمپ یہ کہہ کر کھانے کے کمرے سے لوہے کی دو سلاکھیں اٹھا لیا یہ آتش دان کی آگ کریدنے کی سلاکھیں تھیں کونسٹیبل سلاکھیں لے کر کھڑے ہو گئے ادھر گیابی آدمی نے نعرہ لگایا اور باورچی کھانے سے چینی کے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی وہ اندر آ گیا تھا اور لمحے بھر بعد وہ ان کے سامنے تھا سامنے کیا بس ہوا میں پسٹال اور کل ہارا نظر آ رہا تھا اس نے آتے ہی کیمپ پر فائر کیا سلاکھ ماری پسٹال فرش پر جا گیا کل ہارا بھی نیچے ہو گیا انہیں گیابی آدمی کے زور زور سے ہامپنے کی آواز آ رہی تھی وہ بولا تم دونوں سامنے سے ہٹ جاؤ میری لڑائی کیمپ سے ہے اور ہماری تم سے ایک کونسٹیبل نے کہا اور فوراں آگے بڑھ کر کل ہارے کی طرف ججہ دولہ بار کیا وارے خالی گیا اور کونسٹیبل جھونک کھا کر آگے کو جھکا فوراں ہی گیابی آدمی نے اس کے سر پر کل ہارا مارا کونسٹیبل کی لوہے کی ٹوپی ٹوٹ گئی اور وہ تیورا کر نیچے گرا لیکن دوسرا کونسٹیبل تاک لگائے کھڑا تھا ادھر گیابی آدمی نے کونسٹیبل کی ٹوپی پر وار کیا ادھر اس نے سلاکھ گھما کر کل ہارے کے دستے کے سرے پر ماری سلاکھ کسی نرم چیز سے ٹکرائی جو چٹک گئی گیابی آدمی نے بلبلہ کر چیخ ماری اور کل ہارا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کونسٹیبل نے جھٹ کل ہارے پر پاؤں رکھ دیا اور سلاکھ گھومانے لگا مگر گیابی آدمی اس کی زد سے باہر نکل چکا تھا اتنے میں پہلا کونسٹیبل اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس نے پوچھا وہ کہاں ہے پتہ نہیں اس کا ساتھی بولا میں نے اسے زخمی کر دیا ہے یا تو وہ اسی کمرے میں ہے یا کہیں ادھر ادھر بھاگ گیا ہے ڈاکٹر کیمپ اس کے ساتھی نے بھی آواز دی اجی ڈاکٹر صاحب لیکن کھانے کے کمرے سے کوئی جواب نہ آیا جا کر دیکھا تو کمرہ کھالی اور کھڑکی کھلی پڑی تھی ڈاکٹر کیمپ بڑا بہادر نکلا پہلے کونسٹیبل نے مزاک پڑایا دوسرے نے کہا کیا دم دبا کے بھاگ گیا ہے انہیں غصہ اس بات کا تھا کہ کیمپ نے ان کا ذرا سا بھی ساتھ نہ دیا کیمپ کے مکان کے پاس مسٹر ہیلاس کی کوٹھی تھی جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو وہ پڑے سو رہے تھے آنکھ کھلتے ہی وہ اٹھے تو اتفاق سے ان کی نظر کیمپ کے مکان پر پڑی ایسا معلوم ہوا جیسے وہاں کوئی بڑا بھاری فساد ہوا ہے کوئی کھڑکی ایسی نہ تھی جس کے شیوشے ٹوٹے ہوئے نہ ہو انہوں نے کہا حیرت ہے جب میں سونے لیٹا تھا تو مکان اچھا بھلا کھڑا تھا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور تماشا ہوا کھانے کے کمرے کے کھڑکی کھلی اور کیمپ پر اس کی نوکرانی بدحواسی کے عالم میں اس میں سے کود کر بھاگ گئے مسٹر ہیلاس کو گیبی آدمی سے پالا نہیں پڑا تھا اور وہ اسے گپ سمجھ دے تھے لیکن کیمپ کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی اور انہوں نے کوٹھی میں شور مچا دیا کھڑکیاں دروازے بند کر دو گیبی آدمی آ رہا ہے یہ سنتے ہی کوٹھی میں ہشر برپا ہو گیا نوکر سب کام چھوڑ کر کھڑکیاں اور دروازوں کی طرف دوڑے مسٹر ہیلاس اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کیمپ کوٹھی کے جنگلے کو پھلانگ کر ان کی طرف دوڑا آ رہا ہے انہوں نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر زور سے کہا یہاں نہ آؤ مجھے افسوس ہے کہ گیبی آدمی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا خدا حافظ اور جلدی سے کھڑکی بند کر لی اب کیمپ کے سامنے اس کے سوا چارانا تھا کہ بھاگ کر برڈوک میں پناہ لے زندگی میں پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ سڑک جو اس کے گھر کو کسبے سے ملاتی تھی کتنی سنسان ہے اسے کسبہ بہت دور معلوم ہو رہا تھا وہ اندھا دھند بھاگتا رہا جب وہ ذرا آئستہ پڑتا تو اسے گعبی آدمی کے پیروں کی آواز سنائی دینے لگتی جو تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا اس کی آہر سنتے ہی کیمپ دگنی رفتار سے بھاگنے لگتا خدا خدا کر کے کسبہ قریب آیا اسے جولی کرکٹرز نامی چائے خانہ صاف نظر آنے لگا چائے خانے سے تھوڑا ادھر ایک ٹرام کھڑی تھی اس کا کنڈیکٹر موں کھولے حیرت سے اس کی طرف تک رہا تھا اور بھی کئی آدمی رکھ کر اسے دیکھنے لگے تھے کیمپ کا سانس پھول چکا تھا اس نے دل میں کہا کہ تھانا بھی دور ہے مجھے یہیں کہیں پناہ لینی چاہیے ورنہ تھک کر گر پڑوں گا وہ بھاگتے بھاگتے ٹرام اور چائے خانے سے آگے نکل گیا اسے بھاگنے کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ تھا اگر وہ مڑ کر دیکھتا تو اسے پتا چلتا کہ بہت سے لوگ دکانوں اور مکانوں سے نکل نکل کر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور ان میں سب سے آگے ٹرام کا کنڈیکٹر ہے ذرا آگے جا کر کیمپ کو ایک طرف بجری اور ریت کے ڈھیر نظر آئے وہاں کسی نالے کی مرمت ہو رہی تھی وہ کچھ سوچ کر ادھر ہی مڑ گیا ڈھیروں پر کھڑے مزدور ہاتھ روکر حیرانی سے اسے دیکھنے لگے کیمپ نے نالے کو ایک ہی چھلانگ میں پار کر لیا اور دوسری طرف جا گیا جلدی سے اٹھ کر اس نے مزدوروں سے کہا گیبی آدمی اور دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا لیکن دس پندرہ قدم آگے جا کر اس نے ذرا مڑ کر دیکھا اور رکھ گیا اس سے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ تھے ٹرام کا کنڈیکٹر نالا پھلانگ رہا تھا دو تین مزدور بھی پھاوڑے لے کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے کیمپ چیخا اسے گہرے میں لے لو وہ کہیں آس پاس ہی ہے گیبی آدمی سچ مچ آس پاس ہی تھا کیونکہ اگلے ہی لمحے کیمپ کی کنپٹی پر زور کا گھونسہ پڑا وہ لڑ کھڑاتا ہوا دو تین قدم ہٹا مگر گرہ نہیں سنبھل گیا اس نے اندازے سے گیبی آدمی کے گھونسہ رسید کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا گھونسہ خطا گیا اس کے فوراں بعد اس کے جبڑے پر ایسا زبردست گھونسہ پڑا کہ تارے نظر آ گئی اور وہ نیچے گر گیا گیبی آدمی اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس کا گھلہ گھونٹنے لگا مگر کیمپ کو گرتا دیکھ کر کنڈیکٹر اور ایک بہت ہی ہٹا کٹا مزدور اس کی طرف دوڑ پڑے گیبی آدمی کیمپ کا گھلہ گھونٹ ہی رہا تھا کہ مزدور فاورا لیے سر پر آ پہنچا وہ کیمپ کا چہرہ اور گھلہ دیکھ کر بھانپ گیا کہ گیبی آدمی اس کے سینے پر سوار ہے اور اس نے پھاورا اٹھا کر اندازے سے اس جگہ مارا جہاں گیبی آدمی کا ساری اکندی ہونے چاہیے تھے پھاورا زور سے کسی ایسی چیز سے ٹکر آیا جو نظر نہ رہی تھی فوراں ہی گیبی آدمی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور کیمپ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے نیچے سے نکل آیا اور اس سے لپٹ گیا پکڑ لیا ہے مدد مدد وہ زور سے چیخا اب کیا تھا ہر طرف سے لوگ گیبی آدمی پر پل پڑے دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آدمیوں کا ڈھیر آپ ہی آپ ادھر ادھر لڑک رہا ہے اس ڈھیر میں سے ناروں چیخوں اور گالیوں کی آواز آ رہی تھی گیبی آدمی نے بڑی جیداری سے مقابلہ کیا وہ بار بار لوگوں کی گرفت سے نکل جاتا تھا لیکن کیمپ اور کنڈیکٹر اسے جونگ کی طرح چمٹ گئے تھے اکیلہ آدمی آخر اتنے بہت سو سے کب تک لڑتا گونسے اور لاتیں کھا کھا کر اس کا کچومہ نکل گیا اور آخر اس نے ہتھیار ڈال دیئے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا رہم کرو رہم کرو اس کی آواز اتنی دردناک تھی کہ کیمپ کا دل پسیج گیا اس نے کہا ہٹو بس کرو وہ زخمی ہو گیا ہے لوگوں نے گیبی آدمی کو چھوڑ دیا اور گھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے کیمپ نے جھک کر اس کے ہاتھ پیر ٹٹولے کان لگا کر اس کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی اور سر ہلاتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا سانس بند ہو چکا ہے اور دل کی دھڑکن سنائی نہیں دے رہی وہ بولا یک ایک بھیڑ میں سے ایک آدمی نے چیخ کر کہا وہ دیکھو جدھر اس نے اشارہ کیا تھا وہاں گیبی آدمی کا ہاتھ کا شفاف خاک کا نظر آنے لگا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے شیشے کا ہاتھ بنا دیا ہو لو اس کی ٹانگ بھی نظر آنے لگی کوئی اور بولا یا بھی آدمی کا زخموں سے چور جسم رفتہ رفتہ ظاہر ہو رہا تھا پہلے باریک باریک سفید نسے نظر آئیں پھر ہڈیا نمدار ہو گئیں جو شیشے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی اس کے بعد رگوں کا جال بچتا چلا گیا جسم کی شفافی میں سفیدی تیرنے لگی جیسے ساف پانی میں دودھ کے چند کترے مل گئے ہوں جسم اور ٹھوس ہوا اور لیچی کے گودے سے مشابہ ہو گیا کچھ دیر بعد لوگوں کے سامنے ایک تیس برس کے لمبے ترنگے نوجوان کی لاش پڑی تھی اس کی مٹھیاں بند اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرہ ایسا بھیانک تھا کہ ایک شخص بے اختیار بول اٹھا خدا کے لیے اس کا چہرہ ڈھک دو کسی شخص نے چادر دا کر گیبی آدمی کی لاش پر ڈال دی بیچارہ گریفن اب ہمیں گیبی آدمی کو اس کے اصلی نام ہی سے یاد کرنا چاہیے گریفن بلا شبہ کزیم سائنس دان تھا مگر اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ دھکے کھاتا پھرے اور اس کی لاش چو راہے پر پڑی نظر آئے لیکن ٹھائرئے ابھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا ایک آدمی سے ملنا باقی ہے برڈوک سے بیس پچیس میل کے فاصلے پر ایک بندرگاہ ہے بندرگاہ کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی سرائے ہے اس کے مالک کو اگر آپ دیکھیں تو شاید پہچان لیں چھوٹا قد گول مٹول چہرہ پکوڑا سیناک اور بے ہنگم داڑی جی ہاں یہ وہی مارول ہے جو گیبی آدمی کی نقدی اور کتابیں لے کر بھاگ گیا تھا گیبی آدمی کے مرنے کے بعد مارول کو تھانے میں بند رہنے کی کیا ضرورت تھی وہ برڈوک سے رخصت ہوا گیبی آدمی کی سینکڑوں شرفیاں اس کے پاس تھیں اگلی بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے ایک سرائے خرید لی اور اتمنان کی زندگی بسر کرنے لگا وہ اپنے علاقے میں بہت مقبول ہے اور گاہکوں کی فرمائش پر بڑی خوشی سے گیبی آدمی کا قصہ سنایا کرتا ہے البتہ گیبی آدمی کی کتابوں کے ذکر کو وہ پسند نہیں کرتا اگر کوئی زیادہ پوچھکش کرے تجواب دیتا ہے کہ برڈوک پہنچنے سے پہلے ہی وہ کتابیں گیبی آدمی نے مجھ سے چھین لی تھی ڈاکٹر کیمپ نے خوامخوا یہ مشہور کر دیا ہے کہ کتابیں میرے پاس ہیں مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں اس نے مشہور تو یہی کر رکھا ہے کہ اسے ان کتابوں کا کچھ پتہ نہیں لیکن کبھی کبھار رات کو گاہکوں کے جانے کے بعد اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے وہ ایک علماری کھولتا ہے کتابوں کو ایک خوشک نالے میں گھاس پھوس کے نیچے چھپا دیا تھا اور گیبی آدمی کے مرنے کے بعد برڈوک سے جاتے وقت انہیں نکال کر لیایا تھا وہ ان کی کتابوں کو سامنے میز پر رکھ لیتا ہے اور پائپ سلگا کر بڑی عقیدت سے انہیں چھوٹا ہے اور کھولتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ذرب کا نشان جس کے سر پر دو لکھا ہے اور آگے زمبور سا بنا ہے واقعی آدمی بڑا قابل تھا وہ پائپ پیتا اور ورک اُلٹتا جاتا ہے اس کے خاک پلے نہیں پڑتا مگر وہ کہتا رہتا ہے کیسے کیسے نسخے یہاں لکھے ہوئے ہیں ایک دفعہ کوئی نسخہ پوری طرح میری سمجھ میں آ جائے پھر دیکھنا لیکن میں اس جیسی حرکتیں نہیں کروں گا وہ اسی طرح بیٹھا خیالی پلاو پکاتا رہتا ہے اور اگر جے ڈاکٹر کیمپ نے ان کتابوں کی تلاش میں جن میں گیابی آدمی بننے کے طریقے کے علاوہ اور بھی کئی حیرت انگیز سائنسی راج درج ہیں سارا انگلستان چھانما رہے لیکن سوائے مارول کے کسی کو پتا نہیں اور نہ پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے ختم شد